تو پنجاب اپنے حق مانگ رہا ہے کسانوں کو ایم ایس پی کا بادہ کر کے جب کسان آئے یہاں پر پوری دنیا میں اس کی چرچہ ہوئی بڑا اندولن تھا پورے دیش سے کسان آئے تو کیا کہا ایک دن اچانک سے پرکٹ ہو کے ایک سال بیٹھے رہے ساڑھے ساتھ سو کسان انہوں کی موت ہو گئی اور ایک دن اچانک سے سال بات پرکٹ ہو کے صاحب بول رہے ہیں میری تفسیہ میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی میں یہ قانون باپس لیتا ہوں جی ڈوڑھائی سال ہوگے اب تو تفسیہ پوری ہوگئی اب تو وہ باتیں مان لو جو کہنے آئے تھے وہ پھر دوبارہ آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کسان کسی کو بھی ایک ایسے نکال کے فینک دو کسی کے بھی فنڈ روک دو اور کچھ فنڈ ایسے ہیں جس میں کہتے ہیں موڈی کی فوٹو لگاؤ تو ہم دیں گے میں نے کہا یار یہ کیا جو مطلب کیا یہ مزاق ہے فوٹو لگاؤ میں نے کہا کتنی دیر لگے گی فوٹو اگر مئی میں بہت لگی تو فوٹو کس کی لگاؤ گے پھر اور دیکھو یہ کتنا نفرت کرتے ہیں پنجاب قربانیوں کا سٹیٹ ہے نبے پرسنٹ قربانیاں دیش کی ایزادی کے لیے پنجابیوں کی ہیں آج بھی ہمارا کوئی گاؤں نہیں ہوگا پنجاب کا ساڑھے تیرہ ہزار گاؤں ہیں ایک بھی گاؤں نہیں ہوگا جہاں کسی نہ کسی شہید کا بوت نہ لگا ہو کوئی اس کی یاد میں گیٹ نہ بنا ہو چاہے وہ کارگل کی لڑائی کا ہو چاہے یادی کی لڑائی کا چاہے پینسٹ کا چاہے سیونٹی ون کا چاہے باسٹ کا کوئی نہ کوئی شہید ہے اور ہر تیسرے گاؤں میں کوئی نہ کوئی گرو چرن ان کے چرن شوپ راپت دھرتی ہے اور پنجابی بطن پرست ہیں دیش کے لیے لڑے اور یہ کیا کر رہے ہیں کسیلا کیا دے رہے ہیں ہم نے تین جھاکیاں 26 جنوری کی پریڑ کے لیے دی ایک میں بھغت سنگھ دیش کی قربانی پنجاب کی قربانیوں کا اتحاس اس کا ٹائٹل تھا بھغت سنگھ راجگرو سکھدیب گرتار سنگھ سرابہ مہراجہ رنجیس سنگھ جلیاں والے بھاگ کا جو کانڈ ہوا سب تھا اس میں دوسرے میں مائی بھاگو فرسٹ لیڈی سکھ وریر فرسٹ مائی بھاگو جو لڑی بہت دلیری سے لڑی اور تیسرا تھا پنجاب کا کلچر ہمارا جو لنگر کی پرتھا ہمارا جو پھلکاریاں ہمارا گدہ بھنگڑا تینوں ریجیکٹ کر دی بھائی صاحب پنجاب کی جھاکی نہیں تھی 26 جنوری میں کیا پنجاب اجادی کے جشن پندرہ کا 26 جنوری پنجاب کی بھینا منا لوگے یہ کون ہوتے ہیں بھاگو سنگھ کو ریجیکٹ کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں درطار سنگھ سرابہ کو لالا لاج پترائے کو ریجیکٹ کرنے والے دیش کے مالک بن کے بیٹھ گئے دیش ان کے باپ کی جگی رکیا ہمارے پرکھوں نے ہمارے بزرگوں نے لڑائی لیڈی ہم کو دیش لے کے دیا اور یہ بیٹھ گئے پردان منطری کی کرزی پر بیٹھ گئے وہاں جو بھی موہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں کل تو بڑی راج صاحب ہمیں فیڈرن سٹکچر کی باتیں ہو رہی تھی کہ میں جب مکھے منطری ہوتا تھا مجھے UPA تنگ کرتی تھی اب کیا ہمیں سنمانت کر رہے ہو تم لوگ اب بھی تو تنگی کر رہے ہو موسیقی